موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیسا کہ حور کی تڑپ اور طلب آپ کو ہے ویسی حور کو بھی ایک تڑپ ہوتی ہے جنتی کے لئے جو اس کو عطا کیا جائے گا اس سلسلے میں ترمیزی شریف کی ایک روایت آتی ہے جو میں آپ سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں لیکن اس کو ایک دفعہ پھر کچھ اور تفصیل کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں کہ جنت کی حور جنتی دنیا والی بیوی سے کہتی ہے کہ تُو اسے تکلیف نہ پہنچا لا تُعذیہی یہ بہت جلد تجھ کو چھوڑ کر ہمارے پاس آنے والا ہے ترمیزی شریف کی روایت ہے اچھا حضرت عکرامہ کی روایت بھی ایک مرفوعن ہے جس میں ہے کہ حور اللہ سے عرض کرتی ہے کہ اللہ تو اس کی جنتی اس جنتی شخص کی اپنے دین کے سلسلے میں اپنے دین کے سلسلے میں اس کی مدد فرما اور اس کے دل کو اپنی اطاعت کی طرف متوجہ کر تو یہ اس کی خیر خواہی ہوتی ہے جنتی کے لیے یہ اس کی تڑپ اور محبت ہوتی ہے جنتی کے لیے کہ وہ اللہ سے دعا کرتی ہے اس جنتی کے لیے اچھا ابن ابی الدنیا نے ابو سلیمان دارانی کے حوالے سے ایک نوجوان کا واقعہ بھی نقل کیا ہے فرماتے ہیں کہ عراق میں ایک نوجوان نہایت عبادت گزار تھا یہ ایک مرتبہ وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ مکہ کے سفر پر نکلا جب وہ کہیں آرام کرنے کے لیے دیرہ لگاتا تو وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا اور اگر کھانے کے لیے لوگ بیٹھتے تو وہ روزے سے ہوتا آنے جانے کے پورے راستے میں اس کا دوست اس حالت پر خاموچ رہا جب جدا ہونے کا وقت آیا تو اس نے اس نوجوان سے کہا کہ بھائی ذرا یہ تو بتا کہ تمہارے اندر عبادت کا اس قدر شوق کس طرح پیدا ہوا اس نے کہا میں نے خواب کے اندر جنت کا ایک محل دیکھا تھا جس کی ایک انٹ چاندی کی اور ایک سونے کی تھی جب میں اس کی پوری عمارت دیکھ چکا تو کیا نظر آتا ہے کہ ایک طرف زمرت کا بالا خانہ ہے تو دوسری طرف یاقوت کا اور ان دونوں کے درمیان نکحور ہے جو اپنے بال لٹکائے ہوئے اس پر چاندی کا ایک لباس ہے جب بھی اس کا بدن دورہ ہوتا ہے وہ کپڑے بھی دورے ہو جاتے اس نے کہا اے اللہ کے بندے اگر تو مجھ کو چاہتا ہے تو اللہ کی طرف لپک چنانچہ میں اس کی طلب میں اللہ کی طرف لپک رہا ہوں ابو سلیمان فرماتے ہیں جب ایک خور کی طلب کا یہ حال ہے تو اس شخص کا کیا حال ہونا چاہیے جو کئی کئی حروں کا طلبگار ہو السلام علیکم اور رحمت اللہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں موسیقی